ملپر میں کروناف کے بڑھتے گھٹتے وار گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اکھتر افراد دم توڑ گئے مجموعی امواز ستائیس ہزار دو سو چھے ہو گئیں دو ہزار پانچ سو اسی نئے مریض وبا کی لپیٹ میں آ گئے مضبط کی ایسیس کی شرح چار اشاریہ چھ آٹھ فیصد رہی این سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچپن ہزار ستائیس ٹیسٹ کیے گئے مکمل اتمنان تھا اس لئے ٹیم کو پاکستان بھیجا تھا جمعے کے روز سب کچھ بدلہ ایڈوائزری تبدیل ہوئی کھلاریوں کی حفاظت سب سے اہم تھی نیوزیلینڈ پوکٹ بوٹ کے سی ای او ڈیوڈ وائٹ کا اہم بیان سامنے آ گیا کہا دو ہزار تین کے بعد پاکستان میں نیوزیلینڈ کی یہ پہلی سیریز تھی پیسلے سے پی سی بی کو دھچکہ لگا جس پر نیک تمنائے ہیں چونتیس رکنی نیوزیلینڈ پوکٹ سکارٹ اسلام آباد سے دبائی پہنچ گیا پی سی بی کپ اچھس ستمبر قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کو وسیع پیمانے پر کروانے کا فیصلہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ ملتان سے پنڈی منتقل ٹورنمنٹ کا دوسرا مرحلہ لاہور میں کھیل جائے گا ٹورنمنٹ میں کپتان بابر آزم سمیت تمام بڑے نام کھیلیں گے چیئرمنٹ پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں جو کچھ ہوا پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں پی سی بی کے مطابق مہمان ٹیم کے لیے کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی خطرہ نہیں ہے سیریز ملتوی کرنا نیوزیلینڈ کا یک طرفہ فیصلہ تھا ویسٹن دیز کے شورایا فارک پوکیٹر کرس گیل نے نیوزیلینڈ کو شرم دلا دی پاکستان جانے کا اعلان کر دیا ٹوئٹ میں کہا اور کون کون میرے ساتھ جائے گا کرس گیل کے ٹوئٹ جواب میں بڑی تعداد میں پوکیٹرز نے دورہ پاکستان کی خواہش کا احسان کیا محمد حفیظ نے کرس گیل کو خوش آمدیت کہا اصل چیمپین خرار دے دیا ہیشٹیک کرس گیل ٹوٹل پر ٹاپ کرنے لگا بریٹش پاکستانی باکسر آمیر خان کو امریکی ائرلائن نے ماسک نہ پہننے پر پرواز سے اتار دیا آمیر خان کہتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کیا ائرلائنز نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے میرے ساتھ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا واقعے پر آمیر خان کا اظہار افسوس پول نیوز وادی پنشیر سے آپ کو ایک مرتبہ پھر ایکسو سے مناظر دکھا رہا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابھی تک کسی میڈیا کی رسائی نہیں ہو سکی جہاں کوئی میڈیا نہ پہنچ سکا وہاں بول نیوز پہنچ گیا پنشیر میں احمد شاہ مسود کا گھر ہو یا سپورٹ سٹیڈیم ناکارام وریکی ہیلیکاپٹرز پنشیر کا علاقہ سوویت یونین کے حملے اور تالیبان کے سابقہ دور حکومت میں ناقابل تسخیر رہا یہ علاقہ تالیبان کے کنٹرول میں ہے کابل سے پنشیر تک کے سفر کی لمحہ بلہمہ رودات صرف بول نیوز پہ بھارت کو پھر مو کی کھانا پڑی امریکی اخبار نے پنشیر میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی ٹھوس شواہت موجود نہیں یہ بھارتی میڈیا کا منفی پاپیگنڈا ہے تالیبان کا پہلے ہی کافی حد تک پنشیر میں کنٹرول تھا کچھ شہریوں نے بھی اخوان تالبان کی مدد کی شہر قائد کے باسیوں کے لئے خوش خبری گرین لائن منصوبے کے لئے چالیس بسز کراچی پہنچ گئیں افتتہ ہی تقریبات ہوگی گورنر سندھ، اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق شریک ہوں گے دوسرے مرحلے میں مزید چالیس بسز بھی بہت جلد پہنچ جائیں گی پہلے مرحلے میں سرجانی ٹاؤن سے گرو منتر تک راک مکمل ہو چکا ہے اور بجلی اور گیس کے نون پائلرز کمرشل سارفین پر سترہ فیصد تک اضافی ٹیکس آئید ایف بی آر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نون پائلر کمرشل سارفین کے بلوں پر پانچ سے سترہ فیصد ٹیکس ہوگا مہانہ دس ہزار روپے تک کے کمرشل سارفین کے بل پر پانچ فیصد اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے مہانہ دس سے بیس ہزار روپے کے بل پر سات فیصد اضافی ٹیکس لگے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے